آپ دیکھ رہے ہیں انٹیوی امریکہ اور سب سے پہلے بات کریں گے سائبر اٹیک کی جہاں یو ایس ان دنوں ہیکرز کے نشانے پر ہے لگاتار یو ایس پر سائبر اٹیک ہو رہے ہیں جو کہ ایک میجر سیکیورٹی کنسرن بنتا جا رہا ہے ملٹیپل فیڈرال ایجنسیز پر سائبر اٹیک کا خطرہ من رہا رہا ہے یہاں تک کی سکول یونیورسٹیز اور ہاسپیٹلز بھی ان کے نشانے پر ہیں اس وقت یو ایس کی گورمنٹ ایجنسیز لگاتار سائبر اٹیک کا شکار ہو رہی ہیں اس میں کئی رشن ہیکرز اور رینسوم ویرز گروپس کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اسے بیچ یو ایس سائبر سیکیورٹی اور انفرسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی کئی فیڈرال ایجنسی کو آپ کو بتا دے کہ سپورٹ یہاں پر پروائیٹ کر آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ رینسوم ویرز اٹیک گورمنٹ ایجنسیز کے ساتھ سکول یونیورسٹیز اور ہاسپیٹلز پر بھی ہو رہی ہیں ہیکرز آپ کو بتا دے کہ موویٹ اپلیکیشنز کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فیلہار ایجنسیز لگاتار لوگوں کو اپنے سافر اپڈیٹ رکھنے کی صلاح دے رہی ہیں اور کسی بھی طرح کے سپیم یا فیک لنک سے اپنے سسٹم کو سیف رکھنے کو کہا جا رہا ہے اور ایسا اگر کوئی لنک آپ کے سسٹم میں آتا ہے تو اسے بلکل بھی اوپن نہ کریں سائبر اٹیک ہو سکتا ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ 2021 میں US میں کولونیل پائپلائن میں سب سے بڑا سائبر اٹیک ہوا تھا جب ہیکرز کو رینسوم ویر بھی دینے پڑ گئے تھے